میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلا لغاری تو آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اگری سلوشن جسان بھائیو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گوبر کی خادیاں اور ڈی کمپوز کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں بتائیں گے آج ہمیں بتائیں گے خاد کیا ہے اور گوبر کی خاد کیا ہے اور اس کا استعمال بہت ہی اہم ٹاپک ہے کیونکہ خادیاں مختلف قسم کی لیتے ہیں یوریا ڈی اے پی ایس او پی ایم او پی اس طرح کی جو بزار میں آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں تو ان کی جو اصل مہرین جو کہتے ہیں اگر ان کیمیائی خادوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ آرگینیکس خادوں پر آئیں اور گوبر کی خاد وغیرہ تو اس ٹائپ کے خادیں کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور یہ کیا فیدہ دیتی ہیں تو اس کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو خصوصی ٹاپک جو چوئیس کیا ہے آپ لوگوں کو تفصیل سے بتائیں گے تو آگے سے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے ہمیشہ کی طرح یہ ہمارا چینل ہے ایگری سلوشن ایگری سلوشن کو یہاں پر سبکرائب کر دیں اور یہ بیل ایکن آئیس کو آل کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور کسان بھائیوں کی کس طرح سے رہنمائی ہو سکے تو کسان بھائیوں ہم آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی ٹاپک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کور کر چکے ہیں تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ہمیں کومنٹ میں جا کر ضرور کر سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوال کا ضرور جواب دیں گے شکریہ جی کسان بھائیوں آپ آجاتے ہیں اصل اپنے ٹاپک کی جانب خاد کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے خاد یہ نامیاتی اجزاء اور مٹی کا مرکب ہے جو گلنے سڑنے کے عمل سے گزر چکا ہے اور مختلف نامیاتی اجزاء کو پودے کے لیے قابل استعمال بنانے کی صلیت رکھتا ہے اس کو ہم خاد کہتے ہیں گوبر کی خاد کیا ہے جناب گوبر کی خاد کسان بھائیوں گوبر کی خاد اس دنیا کی بہترین خاد ہے آپ کی میئی خادیں کو بھول جائیں گے اگر آپ لوگ گوبر کی خاد بنانے کی قابل ہو گئے تو تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو تفصیلی آج بات ہوگی کسان بھائیوں گوبر کی خاد دنیا کی بہترین خاد ہے جس میں تمام وہ نیوٹرنٹس موجود ہوتے ہیں جو ہماری زمینوں اور پودوں اور درختوں کو چاہیے ہوتے ہیں آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارے کسان بھائی اپنے جانوں کا گوبر جس میں بھیڑ بکریاں اونٹ بینس کا گوبر یا منجیوں کا شامل ہے تو اپنے باڑے یا فارم سے اکٹھا کر کے کسی بھی دوسری جگہ پر ڈھیگ لگا دیتے ہیں اور جب کافی سارا اکٹھا ہو جاتا ہے تو ایک چھے ماہ یا ایک سال تک ایسے ہی کھلا پڑا رہتا ہے اور جب زمین فارق ہوتی ہے تو اسے وہاں سے اٹھا کر اپنی زمین میں ڈال دیتے ہیں دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسان گوبر یا منجیوں کا کافی عرصہ تک کھلا پڑا جو آپ لوگ گوبر کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا ڈھیر ایسے کھلی فضاء میں پڑا رہتا ہے تو اسی دوران سورج کی روشنی اور بارش وغیرہ پڑھ کر اس میں محجود اجزاء کافی حد تک ضائع ہو جاتے ہیں اور بیکٹیریا بھی بہت کم مقدار میں موجود ہوتے ہیں جس سے اس کی اتفادیت کام رہ جاتی ہے دوسری بات کسان بھائی بچے عورتیں اور اس پر شاپر وغیرہ پھینک دیتے ہیں جو زمین میں جا کر نقصان پہنچاتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ گوبر میں ایسے اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں جو زمین میں جا کر نقصان کرتے ہیں جسے فنگس کے مسائل اور فصل کو جلا دینا وغیرہ مگر اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں گوبر زمین میں ڈالنے کے فیدے ہیں وہیں نقصانات بھی ہیں فصل میں آج کل جو بیماری کا حملہ ہو رہا ہے اس میں سب سے ہماری اہم غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے ہم نے بہت زیادہ خات سپرے استعمال کیا ہے مگر اب جو ہونا تھا ہو گیا اب اور نہیں برداشت کر سکتے کسان بھائیو آسان نامیاتی باغبانی گوبر کی خات کا استعمال پودوں کو غزائی اجزاء کی فرامی سمیت زمین کے طبعی اور قیمائی خوض کے اہم حامل کی اہمیت کا اہم حامل ہے لیکن غزشتہ کچھ عرصے سے ذرائع تعلیم نہ ہونے کے بیس اس کے استعمال میں کچھ بنیادی خرابی پہ گئی ہیں جن سے فصل اور زمین مکمل فائدہ نہیں پہنچا رہی لہذا کسان کاشکاروں اور زمینداروں کو چاہیے کہ وہ گوبر کی خات سے برپور فائدہ اٹھائیں اور اس کا مہت سر جنگینی گوبر کی خادیں یورن اور گوبر پر مشتمل ہوتی ہیں یورن میں موجود نیٹروجن یوریا جیسی خاد کیمیائی شکل میں موجود ہوتی ہے لیکن گوبر کے ڈھیر کو کھلے شکل میں چھوڑ دینے کے بیس اس میں موجود نوے پرسنٹ نیٹروجن تین ہفتوں کے اندر ضائع ہو جاتی ہے گوبر کی جتنا زیادہ گل ساری ہوگی اس کے فوائد اتنا ہی زیادہ ہوں گے کاشکار کو ہی دیت کی جاتی ہے کہ گوبر کے کوئی مناسب طریقے سے سٹور کریں تاکہ اس کے اثرات کو ضائع ہونے سے بجائے جائے کسان بھائیو اب مویشی مال گئے بھائس اونٹ بکریاں وغیرہ کا گوبر کھل رکھنے کی بجائے موسیقی